اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بلال ایمہ ٹی وی پر ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ اگر آپ کسی بھی ایمیج کو راونڈڈ کارنر کے اندر یعنی کہ راونڈڈ ایجیز کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے آپ کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو کس طرح سے اڈو فٹو شوپ کے اندر بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اڈو فٹو شوپ آتا ہے یا آپ اس پر کمانڈ رکھتے ہیں یا آپ اڈو فٹو شوپ کو استعمال کرتے ہیں تو اپنی ایمیج کو کس طرح سے اس راونڈڈ کارنر کے اندر یا راونڈڈ ایجیز کے اندر کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی ایمیج لے لینی ہے اور یہاں پر جو آپ نے اس لیئر کا لوگ کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کارنر پر آ جانا ہے اور یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا کے بعد آپ نے راونڈڈ ریکٹینگل ٹول جو ہے یعنی کہ شیپ جو ہے آپ نے لے لینا ہے اور اس کو یہاں پر آپ نے ڈراؤ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے آپ نے ڈراؤ کر دینا ہے یہاں سے جس طرح ہم لوگ ڈراؤ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ نے موف ٹول کی مدد سے ایک جانب جو ہے اس کو کھینج دینا ہے تاکہ یہاں پر اگر کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سپیس زیادہ ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے فیل کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر ایرو کی جو آپ کے کی بورڈ میں موجود ہے آپ نے ان کی مدد سے اس کو سینٹر پر لے کے آنا ہے آپ نے اوپر نیچے سے بھی دیکھ لینا کہ فاصلہ جو برابر ہونا چاہیے اوپر سے ہیٹ کرنا نہیں چاہیے آپ کی ایمیج کا اس کے بعد ہم لوگ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پر جو اس شیپ کی لیئر ہے اس کے اوپر ہم لوگ نے کلک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے کنٹرول پکڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو آپ کا یہ جو شیپ ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیلیکٹ انورس پر جانا ہے اور یہاں پر سیلیکٹ پر جانے کے بعد انورس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے انورس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے دو مرتبہ ڈیلیٹ دبانے ہیں ایک اور دوسری مرتبہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی کیا ایمیج ہوگی کہ آپ کی ایمیج جو راونڈڈ شیپ ہے اس میں کنورٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کنٹرول ڈی دبانے تو آپ کی ایمیج سے سیلیکشن جو ہے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ کیا کریں گے کہ کسی بھی ایمیج کو اس راونڈڈ ایمیج یعنی کہ راونڈڈ ایجز کے اندر کنورٹ کر سکیں گے تو آپ اگر چاہے تو اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں لیکن سیف کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا دھیان دینا ہے کہ آپ نے ہمیشہ پی اینجی فورمیٹ کے اندر ہی سیف کرنی ہے جیسے کہ مثال کا طور پر یہاں پر میں فیل کی میننگ کے اندر جاتا ہوں اور یہاں پر سیف کرتے ہوئے کہ ہم لوگ یہاں سے پی اینجی فورمیٹ کر لیتے ہیں پی اینجی فورمیٹ سے کیا ہوگا کہ ہماری ایمیج جو ہے ایمیج کا پیچھے سے جو ہے مکمل طور پر بیگراؤنڈ یہ وہ کلین ہو جائے گا تو جس طرح سے اگر آپ چاہیں تو کسی بھی ڈاکومنٹ کے اندر ایسی ایمیج کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بیگراؤنڈ جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا اگر آپ اس کو وائٹ کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیو لیئر لے لینے ہیں یہاں سے وائٹ کلر آپ نے سیلیک کر لینا جس طرح میں وائٹ کلر سیلیک کر لے تو یہاں سے ہم لوگ آ جاتے ہیں باقی ٹول کے اندر یا پینٹ ٹول کے اندر آ جاتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کلر فل کر دیتے ہیں اور اوپر والی لیئر کو نیچے کر دیں گے تو آپ کا جو پیچھے والا بیگراؤنڈ جو آپ کو ٹرانسپیرن نظر آ رہا تھا جی پی جے کی صورت میں وہ کیا ہوگا کہ آپ کو ہائٹ ہو جائے گا یعنی کہ کنورٹ انٹو وائٹ کلر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو کوئی بھی اس ایمیج کا پرنٹ لے سکتے ہیں تو بارال آپ کی ایمیج جو اس وقت تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا آپ چاہیں تو کسی بھی سی بھی کے اندر یا سرکولیم وٹائی کے اندر یا کسی بھی اور ڈاکومنٹ کے اندر اس کو استعمال کر سکیں گے تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ